السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہو کان یکبر من صلاة الفجر من یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق ناظرین کرام اس بات سے ہم حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ زنحجہ کا مہینہ چلہا ہے اور انقریب ہی ہم امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے والے ہیں ناظرین کرام جو روایت میں نے پڑھی ہے اس روایت کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو زنحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر تیرہوی زنحجہ کی حصر کی نماز تک تکبیر تشریق پرہا کرتے تھے چنانچہ اس روایت اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسی روایات ہے جن سے ان پانچ دنوں کے اندر تکبیر تشریق پرنے کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ انہی روایات کے بنا پر احناف کے نزدیک ہر مسلمان پر خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں دیہاتی ہوں یا شہری ہوں مقیم ہوں یا مسافر ہوں حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں اسی طریقے سے خواہ وہ شخص فرض نماز تنہا پڑھنے والا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو ہر ایک ایک شخص کے لیے ہر فرض نماز کے بعد نو زلہجہ کی فجر کی نماز سے لے کر تیرہمی زلہجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پرنا لازم اور ضروری ہے لہذا اگر کوئی شخص تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد نہ پرے تو وہ شخص گناہگار ہوگا اس لیے جب شریعت کا یہ حکم ہے تو ہم امت مسلمہ پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس حکم اور اس عمر کو بجا لائے چلانچے اس بات پر توجہ دے کہ آج زلہجہ کی پانچ تاریخ ہے بس تین دنوں کے بعد میں نو زلہجہ آنے والا ہے جس میں ہم امت مسلمہ پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم امت مسلمہ ہر فرض نماز کے بعد نو زلہجہ کی فجر سے لے کر تیرہمی زلہجہ کی اثر کی نماز تک ایک مرتبہ کم از کم تکبیر تشریق ضرور پرے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین